بسم اللہ الرحمن الرحیم صادق بیان فرمارے ہیں شیخ صدوق اس روایت کو نقل کر رہے ہیں کہ مکہ کی عورتوں نے چھوڑ دیا تھا حضرت ختیجہ ان کا بائیکارٹ کیا تھا وہ بی بی کے پاس تشریف آتی ہی نہیں تھی وہ یعنی بی بی سے ملاقات نہیں کرتی وَلَا يُسَلِّمْنَا عَلَيْهَا نہ ہی سلام کرتی تھی حضرت ختیجہ کو وَلَا يَتْرُکْنَا عِمْرَةٌ تَدْخُلُ عَلَيْهَا اور نہ ہی کسی اور خاتون کو آنے دیتی بی بی ختیجہ کے پاس یعنی بی بی ختیجہ تنہا ہو گئی تھی فَاسْتَوْحَشَتْ خَتیجہ لِذَلِكَ تو بی بی ختیجہ اسے بہت تنہائی محسوس کرتی تھی بلکل تنہا نہ کوئی خاتون سلام کرتی تھی نہ کسی اور خاتون کو کوئی آنے دیتی تھی وَقَانَتْ جَزَوَهَا وَغَمُهَا حَذْرًا عَلَيْهِ اور رسول اللہ پر حضرت ختیجہ کا یہ غم بہت شاق تھا فَلَمَّ حَمَّلَتْ بِفَاطِمَةَ اور جب بی بی سیدہ سلام علیہ سے وہ حمل سے تھی کانت فاطمہ تُحَدِّثُهَا مِنْبَطْنِهَا وَتُصَبِّرُهَا سُبْحَانَ اللَّهِ اس وقت بی بی فاطمہ اپنی ماں ختیجہ سے بات کرتی تھی ان کے پتن سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں ختیجہ جیسی ہیں تطہیر ختیجہ کے لئے اور کہوں کیا جس گھر میں رہی اس کے افراد بھی معصوم اور یہ سارے زمانے میں ختیجہ کا شرف ہے کہ اولاد بھی معصوم ہے داماد بھی معصوم ہیں کیا کہلے اللہ ازبان یہ نوایت کو جڑتے چلے جائے گا ان مصروں کے ساتھ بات بہت واضح ہوتی جائے گا وَقَانَتْ تَقْتُمْ وَذَالِكْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ تو رسول اللہ سے وہ اپنے اس غم کو چھپایا کرتی تھی بی بی ختیجہ یعنی تاکہ رسول اللہ کو تکلیف نہ ہونے پائے تو فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ يَوْمًا ایک دن رسول اللہ تشریف لائے فَسَمْعَ خَتیجہ تُحَدِّثْ فَاطِمَہ تو انہوں نے سنا کہ حضرت ختیجہ کلام کر رہی ہیں فاطمہ زہرہ سے ابھی بی بی دنیا میں نہیں تشریف لائیں اس وقت کی بات ہے یہ فَقَالَ اللَّهَ يَا خَتیجہ تو حضور نے حضرت خدیجہ سے کہا کہ من تو حدیثین آپ کس سے کلام کر رہی ہیں علمِ رسالت سے سب جانتے ہیں لیکن حدیث اس طرح سے کہ آپ اے خدیجہ کس سے اس طرح کلام کر رہی ہیں قَالَتْ الْجَنِينُ الَّذِي فِي بَطْنِي اللَّهِ تعالیٰ نے وہ اولاد جو میرے شکم میں عطا کی ہے میں اس سے کلام کر رہی ہیں یحدی سنی و یونی سنی کہ وہ مجھ سے کلام بھی کرتی ہیں یا خدیجہ حادہ جبرائیل اے خدیجہ یہ جبرائیل ہیں یخبرونی انہا انتا یہ وہ بیٹی ہیں کہ کہ سیدہ کی جو نسل ہوگی وہ اتنی طاہرہ ہے اور باسعادت ہے کہ اس سے باسعادت نسل اللہ نے خلق نہیں کی وَأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَلَى سَيَجْعَلُ نَسْلِ مِنْهَا اور اللہ تعالیٰ نے میری نسل کو بھی میری بیٹی فاطمہ زہرہ کی نسل سے قرار دی ہے میری نسل آگے بڑھے گی اِنَّا عَطَيْنَا قَلْقَوْتَ کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن اسی خاطر ہے ہمارے میں بڑا معاملہ ہوتا ہے کہ ولادت کا لفظ کہیے کوئی اور لوگ ظہور کا کہیے دیکھیں جو روایت میں لفظ ہے وہ میں کہتا ہوں جو روایت میں لفظ ہے وہ ہی ہماری زبان میں میں معاملہ جائے لیکن ولادت بھی جب کہیے گا تو ولادت کو عام ولادت کی طرح نہ سمجھ جائیے گا ولادت بسعادت سبحان اللہ وہی اسی لئے ہمارے بزرگوں نے جو لفظ عطا کیا ولادت بسعادت المیمونہ یہ حضور نے فرمایا کہ یہ وہ بیٹی ہے کہ اس سے سعادت مندختر اللہ نے کوئی اتانی کی رشت سبحان اللہ یعنی آئیمہ علیہ مسلم کے لئے لفظ ولادت ہے روایات میں لیکن اس ولادت کا مطلب یہ ہے کہ مولود بھی پاک والدہ بھی پاک اور جائے ولادت بھی پاک سبحان اللہ سبحان اللہ یہاں تہارت ہی تہارت ہے آپ مجھے بتلا دیجئے کیا امام حسن امام حسن علیہ السلام کی ولادت پر رسول اللہ نے نہیں ام فضل سے یہ غزب کے عالم میں کہا تھا جب ام فضل نے کہا حضور نے جب مانگا تھا کہ میرے نواسے کو میری گوت میں دینا اور حضور نے فرمایا کہ ابھی میں نے غسل ولادت نہیں دیا اور حضور نے کہا کہ اے ام فضل تم اسے کیا پاک کروگی جسے اللہ نے دنیا کو پاک کرنے کے لئے بھی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بات بات ہو رہی اور جائے ولادت بھی پاک ہمی المومنین یقین نہ آئے تو علی کی ولادت ہوئی کہاں کعبے میں ایک عام محلے کی بھی مسجد ہو حکم ہے شریعت کا کہ خاتون اس موقع پر ایک عام محلے کی مسجد میں بھی نہیں قیام کر سکتی ہیں مجھے بتلائیے علیب نبی طالب کی ولادت خانِ کعبہ میں ہو اس کے بعد کبھی کعبے کو دھویا گیا ہے کہ وہ روایت میں آیا ہے کہیں پہ یہ یتحیرہ کم تدھیرہ والوں کی ولادت یہ تو تحارت کا سبب ہے سیج علو نسلہ منہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری نسل کو میری بیٹی کی نسل سے قرار دیا ابھی بی بی دنیا نے تشہیر نہیں لیں اس وقت بات ہو رہی ہے حضور کے ذاتے خدیجہ سے یہ امام صادق بیان فرما رہے ہیں سیج علو من نسلہ آئمتن جب میری وحی مکمل ہو جائے گی اس وقت اس کے بیٹے خلیفہ ہوں گے رہتی قیامت تک کے لیے خلیفت اللہ فی ارض اور بی بی خدیجہ اسی عالم میں رہی کہ مستقل حضرت فاطمہ ان سے بات کرتی تھی انہیں صور کی تلقین کرتی تھی جب ولادت کا وقت قریب آیا تو قریش کی عورتوں نے مکمل طور پر آنے سے منع کر دیا اور جو ولادت کے امور ہوتے ہیں اور جو اس میں مدد دی جاتی ہے اس میں مکمل طوبہ بائیکار کر دیا یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام تھا دیکھیں بظاہر وہ اپنا برس نکال رہی تھی اور باباتن اللہ کا احتمام یہ تا کہ عمر ولادت سیدہ میں کوئی مشرقہ خاتون شریک ہی نہ ہونے پڑے کیا کہنے جو مشرقہ خاتون ہے سب دور رہے ہیں میں شک سبحان اللہ اور وہ یہ کہتی تھی قریش کی خاتون خواتین کے ان کہ تم نے ہماری معصیت کی ہے نا یعنی تم نے ہماری بات نہیں مالی وَلَمْ تَقْبَلِي قَوْلَنَا اور تم نے ہماری قول کو رد کیا تَوَسْتَذَوَّشْتِ مُحَمَّدًا یَتِيم آبی طالب فقیرًا اور وہ خدیجہ سے کہتی تھی کہ تم نے محمد سے ازدواج کر لیا ابو طالب کا یتیم وہ بھی جانتی تھی عبداللہ کا یتیم نہیں کہا ابو طالب کا یتیم کہا ابو طالب نے جیسے پالا ہے یتیم اُبْ فقیرًا اس سے تم نے اس شادی کر لیا ازدواج کر لیا لا مال اللہ اس کے بعد تو کوئی مال نہیں ہے فَلَسْتَنَا جِي وَلَا نَلِي مِنْ عَمْرِكَ شَيْعًا تَوْمْ اس بلادت کے وقت نہیں آئیں گے تمہارے پاس نہ کسی اور کو آنے دیں گے فَقْتَمْتْ خَدیجَةَ لِذَالِقِ تو بس بی بی خدیجہ اس عمر کے بارے میں تحیر میں تھی کہ اب اللہ تعالیٰ کیا احتمام فرماتا ہے ازدخل علیہ اربع نسوطن ہاں ہاں سم نے تیوالن کہ بس بی بی خدیجہ کے حجرے میں ایسا نور بلند ہوا کہ چار مستورات وہاں نظر آئیں قَعَنَّهُنَّ مِنْ نِسَائِ بَنِي حَاشِمْ جیسے کہ وہ بَنِي حَاشِمْ کی عورتیں ہوں اللہ حُعْبَرُو ویسی عورتیں نظر آئیں فَلَمَّا رَأَتْهُنَّ جب بی بی خدیجہ نے انہیں دیکھا فَقَالَتْ اِحْدَاهُنَّ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ لا تحزنی یا خدیجہ اے بی بی خدیجہ آپ فکر نہ کیجئے وَإِنَّا رُسُلُ رَبِّكِ الَيْكِ ہم آپ کی جانب آپ کے رب کی جانب سے پیغام لے کر نمائندہ بن کر رسول بلکہ رسول و رب کی یہ رسول وہ استلاحی رسول نبی والا نہیں ہے یعنی پیغامبر بن کر آئیں ہیں ہم آپ کے پاس وَنَحْنُ أَخْوَاتُكِ اور ہم آپ کی بہنیں ہیں اور پھر اس میں سے ایک نے کہا آنا سارا میں سارا ہوں زوجہ ابراہیم مادر حضرت اسحاق علیہ السلام مجھے بتلائیے کہ حضرت اسحاق سوک زندہ تھی انتقال فرما چکی تھی انتقال فرما چکی لیکن جہاں خدمت سیدہ کی بات ہو جائے جہاں ازن سیدہ ہو وہاں زندہ ہونا یا دنیا سے گزر جانا وہ کوئی معنی نہیں رکھتا جس سے سیدہ نے ازن عطا کیا وہ خدمت حضرت خدیجہ کے لئے پہنچ گئی میں شکت اللہ ہوئی وحاضی آسیت و بنت مزاہم اور ایک خاتل نے کہا میں آسیت بنت مزاہم ہوں وہی رفیقت و قفل جنہ یا آپ کی رفیقہ جنہ حضرت آسیت جو فران کی بی بی تھی قیامت میں روایت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور کو جو ازواج عطا کرے گا جنت میں حضور ختمی مرتبت کو ان میں سے جو دنیا کی زوجہ ان میں سے کسی کا نام ہی نہیں ہے سوہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہہ اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ بی سوال اللہ جی آپ دنیا میں جیسے جو لقب دینا چاہے دیتے رہے یہ جنت میں کون حضور کی زوجہ ہے اس پر بات کیجئے جرہا آسیہ بنت مزاہم جو فران کی زوجہ ہے وہ حضور کی زوجہ بنیں گی جنت میں مومنوں کے لئے مثال ہے حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ بہت مڑا مقام ہے وہ خدمت کے لئے ہیں وہ حضرت مریم بنت عمران یہ مریم بنت عمران ہے چار عورتیں تھیں حضرت سارہ حضرت آسیہ حضرت مریم حضرت مریم کون ہے جو گزشتہ امتوں کی سیدہ ہیں قانت مریم سیدتہ نے سائفی زمانے مریم اپنے زمانے کی تمام عورتوں کی سردار تھی جو گزشتہ امتوں کی سیدہ تھی وہ میری بی بی کی ماں کی خاتمہ بن کر آئی وَحَذِهِ قُلْتُمْ اُخْتُ مُوسَى اور یہ حضرت موسیٰ کی بہن قُلْسُوم ہے مَاحَسَنَ اللَّهَ إِلَيْكِ اور اللہ نے ہمیں آپ کی طرف بھیجائے تاکہ آپ کی خدمت کر سکیں تو یہ چار خواتین جب بی بی خدیجہ کے پاس پہنسی فَجَّلَ سَدْ وَاحِجَةٌ عَنْ يَمِنِهَا انہوں سے ایک بی بی کے دائیں طرف بیٹھ گئے ہیں وَأُخْرَانِ يَسَارِهَا ایک بی بی کے دائیں طرف بیٹھ گئے ہیں وَثَالِسَهَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَرْرَابِعَا مِنْ خَلْفِهَا اور ایک پائنٹی کی جانبہ آگئی ہیں اور ایک سرحانے کی جانبہ آگئی ہیں یعنی حضرت مریم حضرت سارہ حضرت آسیہ حضرت کلسوم یہ وہ بی بیاں ہیں کہ جو حضرت خدیجہ کی ایک دائیں طرف ہیں ایک بائیں طرف ہیں ایک پائنٹی ہیں ایک سرحانے ہیں جس کی ماں کا حدود اربع یہ ہو اس کی خاتون جنت بیٹی کا عالم کیا ہوگا وَوَضَعَتْ فَاطِمَا اپنس بی بی کی ولادت ہوئی تَاہِرَةٌ مُتَحَرَةٌ سُبْحَانَ اللَّهُ پھر صرف وضحات ہوئی ہے روایت میں ایسے ولادت ہوئی کہ وہ تاہرہ بھی تھی وہ متحرہ بھی تھی یعنی خود بھی پاک تھی اور تاکیزگی عطا کرنے والی تھی سبحان اللہ سبحان اللہ بَلَمَّا سَقَتَدْ لَلْعَرْضِ اور جب بی بی دنیا پہ تشریف لائیں اشْرَقَ مِنْهَ النُور تو اس وقت سیدہ سے وہ نور برامدو حتی دخلہ بہتات مکہ روایت میں کہ یہ نور میں روایت ختم کرنے لگا ہوں تمہیں اختیار تک پہنچ رہی ہے یہ نور تمام مکہ کے گھروں تک پہنچا جب بی 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 بیس جمازی ثانی پانچ بی ایسے دنیا میں تشریف لائیں مکہ کا ہر گھر روشن ہو گیا نور سیدہ سے بلکہ آگے روایت میں وَلَمْ يَبْقَ فِي شَرْقِ الْأَرْضِ وَلَا غَرْبِهَا نہیں مشرق میں کوئی ایسا حصہ زمین کا بچاتا نہ مغرب میں مَوْذِعُنْ إِلَّا أَشْرَقَ فِي هِذَالِكَ نُور مگر یہ کہ وہ نور سیدہ سلام علیہ سے منور ہو گیا تھا پوری دنیا بیس جمازی ثانی خاص اختمام تھا وَدَخَلَ عَسْرٌ مِنْ حُورِ الْعِين اور پھر دس حُورُ الْعِين آئیں اس گھر میں وَاِبْرِقُ مِنْ الْجَنَّةِ اور حضرت خدیدہ کے پاس ہر حُورُ الْعِين میں سے ایک جنت کا ایک تشت لے کر پہنچی ابھی سیدہ کی ولادت ہوئی اس لئے میں جشنِ ولادت پر واقع سنا رہا وَاِبْرِقُ مِنْ الْجَنَّةِ اور جنت سے خاص تعام اور غزہ لے کر آئیں وَفِي الْعِبْرِقُ مَا أُمْ مِنْ الْكَوْثَر اور ان دس کے دس تشتوں میں کوسر کا پانی موجود تھا سبحان اللہ اور وہ کوسر کا پانی پہ جس کے وجود کا صدقہ ہے کوسر اس کے لئے کوسر اللہ نے بھیجا دس حُوروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کوسر بھیجا سبحان اللہ اور دو خاص ایسے لباس بھی اس طرح سے بھیجے کہ جو دوت سے زیادہ سفید اور مشکر امبر سے زیادہ طیب جنت سے اور پھر اس کے بعد سیدہ کون ہے سلام علیہان نے کلام فرمایا اور جب کلام فرمایا تو پہلا کلام بی بی کہیے تھا اشہدو اللہ الہ الا اللہ بی بی بولنے لگیں سبحان اللہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ نہیں یہاں بات مکمل نہیں وَعَنَّ عَبِي رَسُولُ اللَّهِ سَيِّدُ الْأَنْبِيَا اور بی بی نے کہا میرے بائے گواہی دیتی ہوں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اور میرے بابا سید الانبیاء ہیں اور آگے فرمایا وَأَنَّ بَعْلِي سَيِّدُ الْأَوْسِيَا اور میرے شہر علی بن عبی طالب وسیعوں کے سردار ہیں ابھی تو سیدہ دنیا میں تشریف لائی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اب وہ سمجھ میں آگئی بات کہ اگر فاطمہ زہرہ کو خلق نہ کرتا تو نہ محمد مصطفیٰ کو خلق کرتا نہ علی مرتضاء کو خلق کرتا روایت مکمل ہو رہی ہے کہ بی بی نے اس وقت شہادتین کو اس طرح سے پڑھا کہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ وَأَشْهَدُ عَنَّ عَبِي محمد رسول اللہ وَأَنَّ بَعْلِي اور میرے شہر علی بن عبی طالب سید الاؤسیہ وَغُلْدِ سَعَادَتُ الْأَزْبَاد اور میرے جو بچے ہوں گے وہ تمام انبیاء کی اولادوں کے سردار ہوں گے یہ بی بی نے مکمل اس کلمے کو انجام دیا میں مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ تمہیں اگر سیدہ کونین سے محبت کلمہ تو ویسے پڑھو جیسے حضور کی بیٹی نے بڑھاتا کیا کہنے کیا کہنے اس کے بعد بی بی نے سُمَّ سَلَّمَتْ عَلَيْهِنَّ اس کے بعد جو چار خواتین آئیں تھی خدمت کرنے کے لیے ہر ایک کو سیدہ نے اس وقت سلام کیا وَرْسَمَّتْ قُلْ وَاحِدَةِ مِنْ ہر ایک کو اس کے نام سے پکارا سبحان اللہ وَاحْبَلْنَا يَزْحَقْنَا اور ان کی جانب مسکرا کر دیکھا سبحان اللہ اس بیٹی نے جن کی ولادت ابھی ابھی ہوئی ہے اور اس کے بعد حوروں نے ایک دوسرے کو آسمانوں پر مبارک بات دینا شروع کی سیدہ کونین کے صدقے میں اور آسمانوں پر ایک ایسا نور بس باہردو پڑھ رہا ہوں فقط عربی چھوڑ رہا ہوں اس وقت اس لئے کہ بس روایت پہنچ گئی ہے جنہیں سرچ بھی کرنا جن طلبہ کو علماء کو وہ دیکھ بھی سکتے ہیں نور سوفیر سے اور بھی مقامات سے کہ جہاں یہ روایت پہوجود ہے کہ آسمانوں پر وہ نور ظاہر ہو گیا کہ ملائکہ ایک دوسرے کو اس طرح سے دیکھ کر کہہ رہے تھے کہ ایسا نور کبھی ہم نے آسمانوں پر دیکھا ہی نہیں ہے وہ ملک جو خود نوری مخلوق ہے سیدہ کے زمین پر آنے سے وہ نور تھا آسمانوں پر کہ ایسا نور کبھی کسی نے پہلے دیکھا ہی نہیں تھا سبخان